عرض وطن کے لئے جامعی شہادت نوش کرنے والے لیفٹین جنرل سرفراز علی کی پیش آورانہ سندگی پر نظر ڈالتے ہیں اس ریپورٹ میں لیفٹین جنرل سرفراز علی کا تعلق 99 لانگ کور سے تھا اور وہ پاکستان آرمی کی سیکس آزاد کشمی ریجمنٹ کا حصہ تھے جب موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا ٹین کور کمانڈ کر رہے تھے اس وقت لیفٹین جنرل سرفراز علی کے پاس بطور برگیڈیا ٹرپل ون برگیڈ کی کمانڈ تھی اس کے بعد وہ امریکہ میں پاکستان کے سفارت خانے میں بطور ڈیفنس اتاشری خدمات سر انجام دیتے رہے امریکہ سے بابسی کے بعد لیفٹین جنرل سرفراز علی سٹاف کالج کوائٹر کے کمانڈن تائینات ہوئے جس کے بعد وہ ملٹری انٹیلیجنس یعنی ایم آئی کے جریکٹ جنرل کے طور پر بھی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے ایم آئی میں خدمات سر انجام دینے کے بعد وہ ایب سی بلوچستان ساؤٹ کے آئی جی تائینات ہوئے یہ وہی علاقہ ہے جہاں ان کے ہیلیکاپٹر کو حادثہ پیش آیا لیفٹین جنرل کے عہدے پر ترقی ہونے کے بعد انہیں کور کمانڈر ٹوالف کور جسے کوئٹا کور بھی کہا جاتا ہے تو آئی ناد کیا گیا تھا